اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افڈیج اسلام علیکم امان اینہ سے شادی کرنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ اب اسے ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جن کو سیڈی بنا کر وہ اینہ یا میر فاروق تک پہنچا تھا یہی بات اس کے خلاف ہو جاتی ہے سب لوگ امان کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں اینہ کو بھی اس کے پر شک ہونے لگ جاتا ہے اور غوری صاحب کو بھی چنانچہ غوری صاحب میر فاروق کے پاس پہنچ کر اسے بتا دیتے ہیں کہ امان نے انہیں صرف سیڈی کے طور پر استعمال کیا تھا اینہ تک پہنچنے کے لیے کیونکہ وہ اینہ سے شادی کرنا چاہتا تھا میر فاروق شک میں پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ سائرہ کی طرح سے بھی مطمئن نہیں ہوتا اس کو باہر بھیجنے کے بعد اس کے پورے گھر کی تلاشی لیتا ہے تو اسے فون اور وسلم بھی مل جاتی ہے جس کے ذریعے وہ دوسروں سے کونٹیکٹ کیا کرتی تھی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے میر فاروق کو یقین ہو جاتا ہے امان کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ عبیت کا بیٹا ہے وہی عبیت جس کو اور اس کی بیوی کو بیٹی کو اس نے قتل کیا تھا چنانچہ اب واحد حال یہی ہوتا ہے کہ وہ امان کو قتل کر دے تاکہ سارے رستے کے کانٹے ختم ہو جائیں بیٹی کا کیا ہے کچھ عرصہ امان کا غم مناتی بعد میں اسے بھول جاتی اس کی کہیں اور شادی ہو جاتی لیکن وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کسی بھی طریقے سے اس کی بیٹی کا اس کے اوپر سے بھوسہ ٹوٹے ہمان لاکھ خوشیار ہونے کے باوجود میر فاروق کے سامنے ابھی بچہ ہی ہوتا ہے اس لئے بڑے آرام سے اس کے جال میں پھنس جائے گا اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ اینہ آخر کس کا ساتھ دے گی شوہر کا یا باپ کا لیکن لگتا ہے یہی ہے کہ باپ کے کالے کردور جاننے کے بعد وہ اپنے شوہر کا ساتھ ہی دے گی ماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی